دن پہ دن بھی روزگاری بڑھوا ہی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ آٹھ ہزار دس ہزار پانچ ہزار پہ لوگ نوکری کرنے پہ مجبور ہیں جو آج کی جو مہنگائی کے چھتر پر بات کیا جائے تو کم سے کم مینمم پچیس سے تیس ہزار رپے گر مہنے آدمی نہیں کمائے گا تو گھر کا خرچ آج کی مہنگائی کے یگ میں خرچہ چلانا بڑا مشکل ہے تو آج جو ایسے پرتیبہ شالی چھاتر ہے ہمارے بیچے کہیں نے کہیں انہوں نے پڑھائی کچھت میں ایک نیا مقام حاصل کیا انہوں نے انجنیرنگ کی اور کہیں نے کہیں دیکھا جائے تو ہائی سکول سے لیے کہ انٹر سے لے کے یہ ٹاپر ہوا کرتے تھے اپنے کالج میں اپنے زیلے میں لیکن جو ٹاپر چھات تھا جو محنت کرتا تھا مشکت کرتا تھا کہ ایک دن نوکری ملے گی لیکن جب انہوں نے نوکری کے لیے کئی جنگہ اپلائی کیا جو دیکھا اتنی دور بھاگ ہے ایک دباؤ ہے ایک پرائیوٹ سیکٹر میں اگر بھی کوئی کام کرے گا تو پندرہ ازار بیس ازار روپے زیادہ نہیں ملنا اس کے بعد دنیا بھر کا دباؤ ہے آج جو ہمارے بیچ یہ یوہ جو بیٹھے ہیں کسی پرچے کے مہتاج نہیں انہوں نے ایک کہیں نہ کہیں بیجنس کے چھتر میں ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے تو آج ہم بات کریں اترپدیش کے غازی جنپد میں ایک نیا انہوں نے شروعات کیا ہے ایک مال کھلا ایک بیجنس کے طور پر ابھی پہلی سیڑھی انہوں نے رکھی ہے اور یہ زنگیپور میں انہوں نے ایک ایسا مال کھلا جو کہیں نہ کہیں جو غریب عام جو مہنگائی کی چھتر میں کہیں نہ کہیں جو ایسے ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جس کا ہم بالکل پرائیس ٹو پرائیس لوگ مارکٹ میں بیشتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا اٹھانا ہے کہ جو غریب ہے جو مغلوم ہے مطلب جو سمان دس روپے میں مطلب اس کا پرائیس ہے اگر ان کو سات روپے میں پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ اس میں بھی چھوٹ کر کے انہوں نے غریبوں کو اور جو سہائے لوگ ہمیں سمیں پر یہ بھی مدد کرتے رہتے ہیں تو آج ہماری بیش جو یوا ہے پہلے تو آپ کا سواگت ہے تینکیو سر تو کہاں پڑھائی کر رہے تھے اپنا محنت کر رہے تھے مطلب نوکری جب نہیں ملی آپ کو تب آپ نے بیجنس اتنا بڑا سٹارٹ کیا سر میرا نام پردیب کسوا ہے میں جنگیپور کا رانے والا ہوں میں سر میں لکھنو پال ٹیکنک سے ڈپلوما کیا ہوں سر ایلیٹیکل انجنیرنگ سے اور میں انجنگ کرنے کے بعد سر الہاباد پھر تیاری کر رہا تھا سر انجنے کی تو وہاں میں تیاری بھی کیا دو سال اس ٹائم سر کرونا کا پینڈیمک چلا تھا اس کے ویسے میری تیاریاں دھوری رہ گئی اس کے بس چاہت میں نے گھر آکے بھلا کرونا چاروں طرف لگ ڈاؤن لگ گیا تھا اس کے ویسے میں گھر ٹائم کافی ٹائم سپنٹ کیا تو اس کا دوبارہ جب کرونا ختم ہونے کے بعد میں لکھنو تیاری کرنے گیا تو پھر اس میں پڑھائی کا جو جنون تھا وہ پہلے تھا ساری چیز تھوڑا ڈاؤن ہو گئی دو سال میں گھر رہتے ہوئے مطلب ایک گھر میں بند مطلب کمرے میں بہر آنا جانا نکلنا پڑھائی پربھاویت ہوئی پربھاویت ہوئی اس کے پہشات میں پڑھائی میں ممن نہیں لگنے لگا تو پھر اس کے بعد میں سوچا کہ نہیں کچھ لگیا جائے اور بیزنس کے فیلڈ میں میرا پہلے سے انٹریس تھا میں پڑھائی کے دوران میں بیزنس کافی بیزنس میں سوچا کر رہا تھا ہی رہا کہ ایسے کیا جاتا ہے اسے ہوگا اسے کریں تیسے ہوگا تھوڑا اس میں مرحبا تھا میرا تو پھر میں نے ریسائیٹ کیا کہ میں بیزنس ہی کروں گا تو پھر میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں بیزنس کرنا چاہتا ہوں تو پہلے تو گھر والے منع کی ہیں کہ نہیں نوکری ہے سرکائر جوب ہے سیف ہے تو اس میں کر لو سب سیف ہے بیزنس کیا پتا کل چلے یا نہ چلے اس پر کوئی ٹھیک نہیں ہے تو میرا میرے ملہب ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میں بیجنس ہی کروں گا میرا من لگنے لگا تھا تو پھر میں سوچا کہ میں کونسے فیلڈ میں ملہب کام کیا جائے ملہب بیجنس تو کئی پرکارک ہوتے ہیں مینوٹیکچر ہے سپلایر ہے ریٹیلر ہے تو پھر میں بہت سارے بیجنس میں دیکھا ویڈیو دیکھا تو بہت سارے بیجنس میں دھیا لیکن سب میرے ملہب بیجنس مطلب اپنے گھر میں رہ کے اب اپنے حساب سے چاہیے جو مال چاہیے آپ مانگا لیجی اپنا اور جس لوکیشن پر آپ کھولے ہیں غازیپور کے زنگیپور میں پیدان سبا بھی زنگیپور پڑھتی ہے موڑ کے پاس آپ نے کھولا ہے لوکیشن بھی مطلب اگر کوئی اس طرح کے بیجنس کھولنے کے لیے سب سے پہلی بات تو لوکیشن کا دھیان رکھا ہے آپ کا لوکیشن بھی کافی اچھا ہے بیجنس کے لیے لوکیشن اپنٹ ہو چاہیے بیجنس کے لیے سب سے سب سے ادھیک ایمپورٹنٹ ہو چاہیے اس فیلڈ میں آپ کو انٹریسٹ ہے کہ نہیں روچی ہے کہ نہیں کسی بھی بیجنس میں کسی بھی کام میں آپ کو انٹریسٹ نہیں ہے تو کام میں سفلتا نہیں پائے پاپا یہ گاپ کبھی اور کہنے کے ایسے لوگوں کا جو پرانے لوگ ہیں ایسا بھی کہنا کہ بیجنس وہی کرے جو آپ کر سکیے نہیں دوسرے کبر اسے آپ کریں وہ چھوڑ کے بھگ جائے تو فرض دوسرے کانے پر کبھی بھی کسی بیجنس میں نہیں ہونا چاہیے کسی بیجنس میں ہونے سے پہلے اس بیجنس کے فیلڈ کی ساری جانکاری آپ کو ہونا چاہیے پراپر اس کے تیاری ہونا چاہیے اس کا اس بیجنس کا مطلب ورکر نہ آئے تو مطلب بھی کچھ کر سکیں اس بیجنس کا پروچ پتا ہونا چاہیے اس میں کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے کتنا حد تک ہم گھاٹا ہو سکتا ہے یہ حد تک اس کا پتا ہونا چاہیے کہ بیجنس نہ چلے تو اسے کیا جائے سوسیل کیسے بڑھائے مارکٹنگ کیسے کیا جائے اس کا پروچیکٹ کیا جائے کہاں سے مال مانگانا ہے کس کے تھوڑ بیچنا ہے کتنا پرشنٹ رکھنا ہے کون سے سکیم لگانا ہے کسی بھی کرنا کسی بھی کرنا کسی بھی انڈل کرنا اسٹاب مینجمنٹ کے سامان لیا ہے ساری ساری سارا پروچیکٹ سارا اب وہ کلیر ہونا چاہیے کلیر کٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم اپنا کوئی بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو سوٹی بل ڈنگ سے آگے ہم کیسے بڑھائیں ہمارا ہمیں سب پائیسٹو میں ہونا چاہیے نگیٹو میں جا رہا تو آپ کا بیجنس فلوس میں جا رہا یہ سب دھیان دینے کی ضرورت تھا اگر آپ کوئی بھی بیجنس سٹارٹ کر لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں آپ دیکھا جائے تو غریبوں کی بارے میں بڑا سوچتے ہیں مطلب جو آسا ہے کہیں بھی دکان پہ جاتے ہیں دور پہ چار روپے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو کئی نے کہیں آپ بھی چھوڑی بھی دے رہے ہیں مطلب ایسے بھی غریبوں کیا آپ مدد کر رہے ہیں میں جنگیپور کا رہنہ والا ہوں تو میں جنگیپور مارکٹ کو بہت جن میں سے ملک چھوٹے پس جانتا ہوں جو دیکھا ہوں گھما ہوں تو بھلی باتی پرچیت ہو جنگیپور مارکٹ سے میں یہاں دیکھا تو میں یہاں کے لوگوں کو دیکھا مارکٹ کو دیکھا تو میں کچھ کمیاں پایا یہاں کے مارکٹوں میں تو یہاں کے جو مارکٹ تھا وہ ملک بہتر مارکٹ ہوں اس کو بھرائی نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہے ریٹ کو یہاں پر آس پاس کافی گاؤں اٹیچ ہے جو جنگیپور مارکٹ کرنے آتی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا 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 بنایا جائے یہ جو کی سپرمارٹ جو سہرو کا سسٹم ہے لوگ سوچتے ہیں کہ سپرمارٹ جو مول ہے یہ سب سہرو کا چیز ہے لیکن میں سوچا کہ نہیں گاؤں کی لوگوں کو سوچ کو چینج کیا جائے جو چیزیں ہم سہر میں سستہ مل رہا ہے وہ چیز گاؤں میں امپلیمنٹ کیا جائے اسی کے وجہ سے میں سوچا کہ میں اپنا خود کا سپرمارٹ کھولتا ہوں جس میں جو سامانے باہر مارکٹ میں مہنگی ملتی ہے وہ چیز ہم اپنے ہاں سستہ بیچیں تو مطلب آم لوگوں کے لئے بھی آپ کے جو پرڈیکٹ ہے اس میں کہیں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندہ پرسنٹ بیس پرسنٹ تک مطلب آپ چھوٹ دے رہے ہیں فلال میں یہ چھوٹ اور بڑھتا جائے گا فلال میں یہاں پر کاسمیٹک ہے گروسری ہے کروکری ہے بیکری ہے الیکٹریسین پروپر ہر ایک آئیٹم آپ کو یہاں ملے گا ناشتے ہوشتے کا بھی سمان دکھا جائے جو سے بسکوٹ ٹافی چوکلیٹ یہ سب سارے چیز آپ کے سنیکس پورا ایٹم ہمارے یہاں ہے کیک ہے بیکری ہے بریڈ ہے یہ بٹر ہے کریم ہے ملپ چوکلیٹ ہے آسکریم ہے سارا سارے ایٹم ہمارے ہیں دیرے دیرے یہ سب ہم اور آگے سمان ایٹیج بھی کر رہے ہیں سمان گور بڑھا بھی رہے ہیں دیرے اس کو اور آگے ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں لگا لگے دوستو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ایک نیا مارڈ کھل گیا ہے جو غازی پر جنپت مارڈ کے زنگیپل یادو موڑ کے پاس ہے انہوں نے بتایا کہ مطلب مائنے پڑھائی کی انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہے اس کے بعد کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کوویڈ آ گیا اس کے بعد انہوں نے بیجنس کے کہیں 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 سیکٹر میں انہوں نے پیل رکھا اور کہیں 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 ایک بڑا مارڈ کھول کے آج چھتروازیوں کو کہیں 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 اللہ بھاؤنیت کر رہے ہیں کہیں کہیں جو بھی پروڈکٹ ہے پانچ پرسنٹ ڈس پرسنٹ آفر دے رہے ہیں کے مارڈ کے نام سے یہ یادو موڑ کے پاس اس ٹھت ہے اور بھی برانچ کھولنے کی آپ کے مطلب پلاننگ ہے ابھی وہ پرویرسنگ ہے فیلحال میں یہ ہمارا پہلا برانچ ہے پہلا یہ سٹاپ ہے اس کو بھی کوشش ہے کس پہلے سفلتا پورو چلا لیا جائے اس کو پہلے رن اپ کر لیں لوگ پسند ہے کہ لوگ کا رسپانس اچھا رہے گا تو اس کے آگے ہم اس کا برانچ بڑھاتے جائیں گے دوستو جو بھی ویڈیو ہوتی روزگان سے سمبند ایسی جو بھی ویڈیو ہیں ہم اپنے چینل کے ماندھم سے ہم سب ہی تک پہنچاتے ہیں دیکھیں انجنینگ کچھات پڑھائی کر کے ایک ڈاپر رہا کرتے تھے زلے میں کالیج میں اسکولوں میں لیکن کہیں 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 اگر نوکری سب پڑھائی کر رہا لیکن سب کو نوکری نہیں ملے گی کوئی نہ کوئی بیجنس کرنا جو بھی پڑھائی کر رہا یہ نہیں سوچے کہ ہم پڑھیں گے تو نوکری کریں گے نوکری کتنا گورنمنٹ دے گی یا پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی نوکری رہے گی تو سبھی لوگ نوکری نہیں کرتے کچھ کچھ بیجنس کرتے ہیں الگ الگ سیکٹروں میں جاتے ہیں تو آج ہمارے بیچ جو جوا تھا ہم نے ملایا کہیں کہ ایک نیا مول کھول کے انہوں نے کچھ نئی کرنے کی سوچا تو ہم نے ملایا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے دھرنے والے